الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتب النبیین وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو بہت سارے ایسے الفاظ واقعات ہماری نظر سے گزرتے ہیں جن کا اگر ہم تھوڑا سا مطالعہ کریں تھوڑی سی ریسرچ کریں تو ہمارے لیے یہ معلوم کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کنٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں اس کا سیاک و سباک کیا ہے اسی سلسلے میں آج سورہ القصص کی ایک آیہ ہم تلاوت کریں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اس میں جو الفاظ اللہ نے بیان کی ہیں اس کا ان میں کیا ریلیشنشپ ہے So more specifically حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کا پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ القصص میں ڈیٹیل سے بیان کی ہے لیکن ہم جاننا چاہیں گے کہ ان دونوں اشخاص میں ریلیشنشپ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ القصص چپٹر ٹونی ایٹ سورہ نمبر ٹونی ایٹ آیت نمبر سیونی سکس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ قَارُونَ کَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآَعْتَيْنَهُ مِنَ الْقُنُوزِ مَا اِنَّا مَفَاتِهُ لَا تَنُوءُ بِالْعُصْوِتِ اُوْلِلْقُوَتِ اِذْقْوَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرْحِينَ بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا پھر اس نے ان پرزیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جس کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھی جب اس سے اس کی قوم نے کہا اترا نہیں بے شک اللہ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا بہت قرآن میں ہمیں یہ ڈیٹیل نہیں معلوم ہوتی کہ قارون اور موسیٰ میں کیا ریلیشنشپ ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ قارون کون تھا موسیٰ علیہ السلام کا تو قرآن نے بڑی ڈیٹیل سے تعرف کر آیا ہے سو قارون جب ہم ریسرچ کرتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تو تھا بہت یہ ان کے سگا چچا کا بیٹا تھا تو میں پھر دور آؤں گا کہ قارون جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے سگا چچا کا بیٹا تھا تو جب موسیٰ علیہ السلام اور حرون علیہ السلام نے دعوت دینا شروع کی تو قارون جو کہ بہت امیر شخص تھا اور اس نے دھائی سو پونے تین سو اشخاص اکٹھے کیے اور اپنی زینت میں وہ نکلا باہر یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو میرے سے زیادہ امیر آدمی انسان اس وقت موجود نہیں ہے تو وہ پورا باقیہ ہمیں سورہ القاسس میں ملتا ہے but اس لیکچر کا سمپل مقصد یہ ہے کہ ہم یہ اب جانتے ہیں جان گئے ہیں کہ قارون موسیٰ کا فرسٹ کزن in other words ان کے سگے چچا کا بیٹا تھا یہ ایک چارٹ ملا ہے ہمیں اس کے ریفرنسز بک آف جنسز اور تیسٹیمنٹ میں بھی موجود ہیں اگر وہاں سے بھی آپ ڈیٹیل سے اس کا واقعہ تلاش کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں but یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے فادر عمران ان کے بھائی ایرون اور حارون علیہ السلام اور ان کی بہن میریم اور اظہار جو ہیں وہ فادر ہیں کورا کے تو قارون کو old testament میں تورات میں کورا کہا گئے تو اب دیکھتے ہیں کہ امران جو کہ امران ہیں اور اظہار اور ان کے بیٹے کورا اور امران کے بیٹے اور امران کے بیٹے موسیس موسیٰ علیہ السلام ہیں تو یہ دونوں بھائی ہیں ان دونوں بھائی کی اولاد ہیں ایک بات اور واضح کر دوں کہ یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں امران کی جو بچے ہیں ان کے حارون علیہ السلام ان کے سسٹر میریم اور موسیٰ علیہ السلام یہ سورہ آل عمران یہ وہ آل عمران نہیں ہے کسو یہ واضح ہو جائے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں بتاتے ہیں اور آگے ڈیٹیل سے بتاتے ہیں وہ میرے باقی لیکچرز میں انشاءاللہ میں آپ کو ریسٹرچ کر کہ وہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا یہاں پر بس اتنا ہی بتانا تھا کہ قارون موسیٰ کے سکے چچا کا بیٹا تھا اور بہت امید شخص تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں ارث کوئک آیا اور زلزل آیا اور اس کو زمین میں ہی اس کے اطرانے اور اس کے فخر کرنے کی وجہ سے اور اس کے تقبر کی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ میں اسی ریسرچ کو کنٹینو کر کے جو جو بھی قرآن میں مجھے اور بھی مزید معلومات ملتی ہیں جو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو جتنا ہم جانیں گے اتنا ہی ہمارے لئے علم اضافہ ہوگا السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ